اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ابھی حائن ابدالوگی لوگ کیسے ہیں آپ اور میں بھی آپ کی دعاوں سے ہوں بالکل ٹھیک تھاک پیٹ فارز خوش باش تو آج بہت دنوں کے بعد حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیو گلوگ کے ساتھ اور ایسا ہے کہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ ابھی یہ تو بتا نہیں ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ آج ابیہ اور اب دراپے نے آج ہمیں ماما بابا کو اپنے ٹریٹ دینی ہے احمد برگر چلتے ہیں ہاں ان کے پاس اکٹھی ہوئی ہے یہ دی کافی ساری مقتداد میں تو ان کا مائنڈ ہے کہ جی آج ماما بابا کو آج ہم اپنی طرف سے ٹریٹ دیتے ہیں یہ کی خوشی میں سو ڈیسائیڈ یہ پایا کہ جانا کہاں ہے وہ یہ ہماری موس فیورٹ جگہ اور ان کی فیورٹ چیز جو ہے پیزا تو آج ہم جا رہے ہیں احمد برگر اور پیزا پائنٹ پر یہاں پہ ہم نے آرڈر دے دیا ہے لیکن آج ہم پھر لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو سٹنگ آرینجسہ وہ ختم ہو گیا ہے یعنی کہ تھوڑا سا ہم لیٹ گئے ہیں تو ان لوگوں نے کہا جی ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ابھی جو پیزا آنے میں پچیس منٹ کے سو آرڈر دے دیا آرڈر دینے کے پچیس منٹ بعد ہم نے یعنی کہ ریسیف کرنا تھا سو ڈی سائٹ یہ ہوا ہے کہ پچیس منٹ جو ہیں ہم کیسے گزاریں تو گزارنے کا جو حل سوچا ہے وہ ہے کہ چھوڑی پچیس منٹ میں ہم لوگ اتنا آئسکرم کھا لیں اور آئسکرم کے لیے بچوں کو بھی تو یہ کہ سیور کی آئسکرم بہت پسند آتی ہے لیکن سیور جانے کا بھی فیلحال مون نہیں تھا تو چمن جانے کا ارادہ بنا ہے اور چمن گئے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے خیر چمن کا ماحول چمن کی آئسکرم بھی بہت پسند ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ لہور کی مشہور جگہ ہے چمن اور اس ٹائم ہم موجود ہیں مال روڈ پر جو کہ ہے مشہور روڈ ہے وہ ایسے یہ کہ یہاں پہ کافی ساری آئسکرم پاولر ہیں کافی زیادہ یہاں پہ کھانے پینے کی آئیٹمز ہیں چیزیں ہیں گول گپے ہیں اور وہ جو مزیدار تھا گولہ بنتا ہے کل فرسی کیزو کے ساتھ وہ بھی ہے سو لاہور آئے اور آپ لوگ یہاں پہ کھانے پینے کی جب کیزو کو دیکھیں گے تو واقعی بہت مزیدار چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر سو ابھی یہاں سے ایک نزلی کی ابھی ہماری ایمیلنس بزری ہے اور ہمارے بے ساختہ دعا نہیں کی کہ اللہ تعالی خیر فرمانہ جی ان کے ساتھ معاملات اچھے ہوں تو یہ دیکھیں جناب یہاں پہ کافی سارے آئسکرم والے آہ یعنی یہ کھاڑے تھے لیکن ہم نے جو ڈیسائٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ نے چمن جانا ہے تو پارکنگ کے لئے تلاش ہو رہی ہے جگہ سو گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم لوگ ہم لوگ گئے چمن چمن ہاں تو تو ٹریٹ کس کی طرف سے تھی ماما ابھی ہے اور عبدال کی طرف سے یہ تو حقیقت ہے دونوں آج بڑے خوشباش موڈ میں اور جی ان کی منح پسند چیز بلکہ انہیں ہم پڑھی ڈاڈا تھا جو آپ نے کھانا ہے تو کھانا تو میں نے گھر میں ہی ریڈی کیا ہوا تھا آج کھانا ہم لوگوں نے تو پیر پوچھا خاصا مزدار تک کھانا کھا لیا تھا لیکن اب یہ اس ٹائم آ کے رات کے دس بجے گیارہ بجے بھوک سٹارٹ ہو گئی تھی سو اب یہی ریسائٹ پیدا کہ کچھ ہلکا پھلکا کھانیں گے لیکن یہ ہلکا پھلکا نہیں تھا یہ صحیح ہائیوی تھا کہ پیٹ بھر گیا تھا اور عبدالعافی صاحب اپنے بابا کے پیچھے پیچھے اور جمن میں ظاہری بات ہے گہمہ گہمی ہے رش ہے فیملیز آ رہی ہیں فیملیز جا رہی ہیں اور یہاں آنے کے بعد شکر ہے خوش قسمتی سے ہمیں ایک سیٹ کھالی مل گئی تھی سو ٹھنڈے ٹھنڈے محول میں اپنی مند پسند ہم نے آئسکرنگ آرڈر کی اور ایسا تھا کہ ابھی خانے چوکلیٹ چوکلیٹ فیور مانگوایا اور اس کے باب نے سکرابری اور عبدالعافی نے مانگو اور جو سپیشل آئسکرنگ تھی جو میری موس فیوری ہے جو اکسر آکے میں یہاں ساتھی ہوں اور وہ آرڈر کی تھی وہ سپیشل تھی انتینوں کے علیدہ کرنچی برنچی ہاں جی کرنچی برنچی مجھے بہت پسند ہے اور بہت مزدار فلیور ہے تو اکسر میں وہی فائنل کرتی ہوں تو میرا کرنچی برنچی جناب آنے والا ہے اور اور باقی بہت مزدار تھا ہاں فروٹس فکرہ ہوتے ہیں اور چوکلیٹ فلیور تھوڑا سا چوکلیٹ ٹالی بھی ہوتی لوگوں نے تو ٹھنڈے ٹھنڈے ماہون میں ٹھنڈی ٹھنڈی آئسکریم اور بہت انجوائی کیا بہت مزا آیا بہت فیملی زائمی تھی اپنی اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالی بھئی ہر کسی کو پوشوں کو رم رکھیں جو اپنی فیملی زائم انجوائی کریں یہ دیکھیں یہ میرا سپیشل آئسکریم اور اور اس پر فورٹس کی ٹوپنگ تھی آلمنٹ تھے اور یہ چوکلیٹ تھی اور میں نے ایسے سب کو آفر کروائی تھی بھی سب ٹیسٹ کر لیں لیکن سب اپنی آئسکریم کو ہی انجوائی کر رہے تھے یہ اپنی آئسکریم کو ہی انجوائی کر رہے تھے یہ اپنی آئسکریم صاحب نے فٹر فٹ سے اٹھا کے چیرینا مومن ڈالی لیکن ایک لمبے کو سا موہ وہ گیا کہ اس کو پسند نہیں یہ دیکھیں ایک دم سے اس کا دل وہ ہوا سو اس کو برداشت نہیں ہوئی تو برحال مجدارتی آئسکریم اور آئسکریم کھاتے ہوئے مزیدار سے محل میں مزے مزے کی باتیں اور باقی بندہ تھوڑا سا اپنی پیاملی کے ساتھ جب جاتا ہے تو تھوڑا ذہنی طور پر ریلیکس ہوتا ہے ایسے ہی ہے تو آج تو ہم لوگ ابھیہر عبدال کے ماما مابا تو بہت خوش تھے کیونکہ آج ہماری جی بھلکی نہیں ہو رہی تھی آج ابھیہر عبدالعافی کی جی بھلکی ہو رہی تھی اور پل آفر تھی بھئی جو آپ نے کھانا ہے جتنا بھی کھانا ہے ہماری ط سو آئسکریم کا کھانے کے بعد پچیس سیس منٹ ہو چکے تھے پچیس منٹ کا آرڈر تھا ابھی عبدالعافیہ آرڈر لینے گیا تھا سو میری نظر آئی چائے اور آپ کو پسند پتہ ہے کہ چائے بہت پسندے مجھے ہمارا چائے لور ہے ایسے ہی ہے تو میں نے کہا جی سامنے چائے بن رہی ہے تو جب تک میں گھر جاؤں گی چائے کے لئے گیس ختم ہو جائے گی تو یہ ہے میری چائے یہاں آئے اور پیئے چائے اور چائے جو ہے وہ ساری تھکن مٹھائے لیکن چائے بھی بہت مزید کی بنی ہوئی دی مجھے بہت پسند آئی اور میں نے چائے کوئے بہت گھوٹ کو انجوائے کیا اور میں بڑا فریش فیل کر رہی تھی تو ہمارا آرڈر بھی آ چکا ہے اور مزیدار سا افغانی پیزا افغانی پیزا تو پہلے تو تکا فیزا بھی ہمیں یہاں کا بہت پسند ہے اور افغانی پیزا ہم لوگوں نے ڈرائی کیا تھا بہت مزیدار تھا اور اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ بوتل کا پوچھ رہے تھے تو بوتل ملی نہیں تھی یہاں پہ تو ہم لوگ آگے جا کے لیتی بوتل اچھا بھلوگ کے دل میں ماما مجھے کہہ رہی کہ بوتل کیا ہوتا بھی ہاں بھئی کولڈ رنگ بولو میں کہا اپنی زبان استعمال کرے بندہ اور کیا کولڈ رنگ کیا ہوتا ہے بوتل ہوتا ہے بوتل نہیں نہیں اکثر لوگوں کو پتا ہے بوتل ہی ہوتا ہے لیکن اور کیا بوتل ہوتا ہے آر مانے بہت دنوں بعد بوتل سننا نا مجھے بہت دن جو ہے جیس لفظ کو سو کولڈ رنگ نہ ہو اور پیزا کیسے کھائے ایسا ہو ہی سکتا بوتل چھنڈی چھنڈی بوتل اور گرم گرم پیزا اور بہت مزی آیا ہم لوگوں کو اور پیزا بہت مزے کا تھا آپ جب بھی آئے آپ احمد برگر کو ضرور ویزٹ کریں اور یہاں کی تمام چیزیں جو بھی یہاں پر موجود ہیں مینس کے شوارما برگر اور پیزا زیادہ ہم لوگوں نے پیزا کھایا برگر بھی کھایا ہے ٹرائے کیا ہے وہ بہت مزیدار ہوتے ہیں لیکن پیزا تو بہت مزیدار ہے ہمارے جو راؤنڈ میں پیزا ہیں وہ بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں لیکن ان کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے تو گاڑی میں ہم لوگوں نے پر ایک ماہول بنایا تھا ایک فیملی تھی اور ابھی کھنی کھنی بوتل آگئی اور ساتھ گرم کھرم پیزا سو وہی بات ہے اگر آپ کے موں میں بھی دیکھ کر آ رہا ہے پانی تو دیر مت کیجئے جلدی سے پیزا اوڈر کیجئے اور پیزے کو انجوائی کیجئے اچھا ایک دفعہ احمد برگر کا پیزا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت دنوں بعد میرا ویلوگ آئے میرے ویلوگ کے لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلوگ میں اور بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھیے گا کیونکہ بہت دنوں بعد میں ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہوں اور بالکل دن نہیں آتا تھا ایک میری جو ہے ابیہا بیگم کی میری ویڈیو اپلوٹ کرتی یہ بھی میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی تو آج میں نے کہا جی ویڈیو بنانی ہے تو لازمی اپلوٹ کرنی ہے تو آپ نے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے اور لازمی لازمی لائک کرنے اچھے کومنٹ کرنے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویلوگ میں جب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ